بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کے امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں نے یہ بنایا تھا مرک جرگا یہ بہت مزے کی ریسپی اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے اس میں کوکنگ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور باقی بھی کام میرے حال میں بہت زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑے ٹائم میں بن جانے والی یہ بہت ہی مزہ دار ریسپی ہے اور سردیوں کے حساب سے تو اس قضائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے باہر سے بھی آپ کھاتے ہی ہوں گے لیکن آپ گھر بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گے آپ مجھے مید آکے آپ کو بہت پسند آئے گا میری گھر والے تو اس طرح کی ریسپی پسند کرتے ہیں اور چھوٹے پیس بھی مزے کی ہوتے ہیں لیکن جو بڑی مطفل مرگی بنی ہوتی ہے جو جرگہ ہوتا ہے اس کا بھی اپنا ہی زائقہ ہوتا ہے اچھا جی سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے تقریباً ایک کلو یا ڈیڑھ کلو کی اپنے مرگی لینی ہے اور اس کو دو کر اس کا پانی اچھی طرح اپنے نوچڑنے دینے اس کے بعد پھر ہم نے کٹ لگانے ہیں اس طرح جس طرح ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح مرگی کے اوپر ڈیپ کٹ لگانے ہیں اور ساری مرگی پر اپنے لگانے ہیں یہ نہیں کہ صرف جو اس طرح بریسٹ پیس ہیں ان پر لگانے ہیں نہیں لیک پیس والی یہاں پر بھی اپنے لگانے ہیں اور اچھی طرح اپنے ہڈی تک اپنے کٹ لگانے ہیں کٹ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مرگی ہوتی ہے وہ اندر تک پاک جاتی ہے اور جو مرگی کے فل سائز کے مطلب وہ جو ریشی ہوتے ہیں اس طرح مرگی مطلب ذائقہ تھوڑا سا حراب ہو جاتا ہے اس طرح تو پھر جب آپ کٹ لگاتے ہیں تو کٹ لگانے کی وجہ سے جو مسالہ ہوتا ہے وہ اندر تک لگتا ہے اور جو چرگ ہے وہ بہت مزیدار بنتا ہے اس کے لئے جو مسالے چاہیے ہیں وہ یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے تقریبا تین ٹیبل سپون اس کے لئے ہشک دنیا لیا ہے دو ٹیبل سپون اس کے لئے زیر ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال ہے گرم مسالہ اور دو ٹی سپون میں اس میں ہلدی ہے اور تین ٹیبل سپون کے قریب اس میں نمک ہے تو پیسی لال مرچ ہے وہ بھی تین ٹیبل سپون ہے اس میں مسالے کو بہت زیادہ نہیں چاہیں گے بس یہ گنتی کے چند مسالے ہوتے ہیں اور اس قضائق بہت ہی اچھا بنتا ہے اور اس کے ساتھ لسن اور ادرک کا پیس میں نے سکس ٹیبل سپون لیا ہے اور جو یہ لیمو کا جوس ہے وہ تقریبا ایک چھتائی کا میری طبیعت کچھ اتنی تیک نہیں ہے اسی لئے آواز بھی تھوڑی سی بیٹھی بھی ہے اس کے لئے معذرت اچھا یہ جو ہم نے لسن اور ادرک ہے اس میں یہ دو مطلب انگریٹیلز جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈالنا ہے آئل وہ بھی چار پانچ ٹیبل سپون جائے گا آپ کسی بھی بھول میں لسن اور ادرک ڈالیں اور اس میں جو مسالے آپ کے پاس ہیں وہ آپ ڈال کر اور آئل ڈال کر آپ نے اس کو بہت اچھی طرح مکس کر لینا ہے پیسٹ بنا لینا ہے مسالے کا کیونکہ ہم نے مرگی کے اوپر اس مسالے کو لگانا ہے تو بہتر ہے کہ وہ پیسٹ بن جائے دوسری طرح بھی لگا سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ مسالہ ہم نے جو کٹ لگایا اس میں بھی لگانا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پیسٹ بنا لیں اچھا یہ اب میں نے اس میں جو لیمن جوز ہے وہ ڈال دیا ہے تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں میرے حال میں جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ذائقہ اچھا بنے گا اور اس میں میں آپ تقریباً چار سے چھ ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالوں گی آپشنیل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں آپ سکپ کر سکتے ہیں اب یہ مسالہ میں نے بہت اچھی طرح اس کو کھانٹے کے ساتھ مکس کر لینا ہے مسالہ مکس کرنے کے بعد اگلا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ مرگی کو ہم نے مسالہ لگانا ہے آپ ہاتھ سے لگا لیں چمٹ سے لگا لیں یا بریش ہوتا ہے اس کی مدد سے لگا لیں لیکن میرے حال میں ہاتھ کی مدد اچھی طرح لگتا ہے آپ اس طرح جو کٹ ہیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہر کٹ میں آپ نے مسالہ بھرنا ہے مسالہ آپ نے زیادہ مقتار میں بنانا ہے اور مرگی کے اندر بھی اور مرگی کے پیٹ میں ہر جگہ پہ آپ نے مسالہ بہت بہت اچھی طرح لگانا ہے مسالہ جتنا اچھا لگا ہوگا مرگی پہ اتنا ہی اچھا اس کا ذائقہ بنے گا اگر آپ مسالہ کام لگائیں گے تو پھر وہ پھیکی پھیکی سی لگے گی اور اب پیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ چرگہ پھر فل مرگی ہوتی ہے تو اگر مسالہ بھی ہم اس میں کم لگائیں گے یا بھریں گے کٹس میں تو پھر وہ ذائقہ وہ نہیں بن گئے گا یہ ہماری بلی بھی آگئی تھی اس کو گوشت کے کچھ بھو آ جاتی ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح کر کے دھاگے کے ساتھ یا اگر آپ کے پاس چھوٹی بھریک والی رسی ہے اس کے ساتھ اپنے ٹانگیں باند دینی ہے باندنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو مرگی کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ ایسے باندیں گے نہیں تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ لیک پیس مرگی سے الگ ہو جائیں گے یہ ہڈی تھوڑی نرم ہوتی ہے تو یہ کافی ٹائم لگا کے بنتا ہے تو پھر وہ لیک پیس الگ ہو جاتے ہیں وہ ضابط مرگی بہلا مزانی آتا اچھا جب میں دوسرا جو مرگا تھا اس کو میں اب لگا رہی ہوں اس پہ بھی میں نے اسی طرح کٹ لگائے ہیں میں کل تین مرگیاں بنا رہی تھی تو ہر مرگی تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو کے قریب ہے تو آپ مسالے پھر ایک کلو کے حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں ایک مرگی بنانا چاہتے ہیں تو ہر مسالے کی مقتار ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے تو جو تیسرا حصہ وہ لگا لیں ویسے میں ایک سے ڈیڑھ کلو کے حساب سے ریسپی ڈسکرپشن باکس میں لکھ بھی دوں گی یہ تینوں مرگیں میں انگر تیار ہیں اور تینوں کی میرے ٹانگیں باندھی ہیں میرا بھائی پوچھتا ہے ان کی ٹانگیں کیوں باندھی ہیں میں نے کہا مجھے ڈار تھا کہیں بھاگی نہ جائے دیکچے میں سے تو وہ بھی ہسنے لگ پڑا اس طرح میرینیٹ کر کے اگر آپ پندرہ بیس منٹ رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ ریک سکتے ہیں میں نے تو فوری فرائی کر لیا تھے کیونکہ میرے گھر میں لوگوں کو بھوک لگ جاتی ہے تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کام ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے بڑا سا دیکھ چلی ہے اس میں میں آئل ڈالوں گی آئل آتا کب کے قریب آئل ڈالنا نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ ہم نے پہلے ڈالا تھا لیکن میں ڈال لیتی ہوں کیونکہ پھر وہ شیلو فرائی کیا گی ہو مطلب تھوڑا بہت آئل ہوگا تو وہ مرگی کے اندر چلی کے اندر ذائقہ بہت اچھا بنے گا چار میں نے ہری میرے ڈال لی ہے آپ اس میں لسن بھی ڈال سکتے ہیں اور پیاس بھی اور ٹوماتر بھی اور سبزیاں بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں ہمارے گھر اتنی پسند نہیں کی جاتی ہیں تو میں نے صرف چلی ہی اس میں ڈالا تھا اب میں پہلے آنچ کو تیز رکھوں گے یعنی کہ تیز آنچ میں میں نے اس کو چار پانچ منٹ کے لیے پکنے دیا تھا آپ دونوں سائٹ سے پکا سکتے ہیں میں نے اس سیدھی طرح رکھے ہیں آپ ان کو لٹا کر کے چار پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر فرائی کر لیں اور اس کے بعد پھر اوپر آپ ڈککن دے دیں اور ڈککن دے کر آپ نے ان کو تقریبا پانچ منٹ تیز آنچ پر پکنے دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے آنچ اس کی سلو کر دینی ہے اور تقریبا آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ تک آپ نے سلو آنچ پر ان کو پکنے دینا ہے یہ دراصل پکتے ہیں سٹیم میں ہی ہیں تو سٹیم میں جتنی دے رہیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی ہشک ہو گیا یا نیچے لگ رہے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال بھی سکتے ہیں ایسے اتنی ضرورت پیش نہیں آتی میں نے بالکل نہیں ڈالا تھا چکن اپنا ہی اتنا پانی چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو ڈرائے ہوتے ہوتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ چکن بھی سارا گل جاتا ہے اور یہ سب پک بھی جاتے ہیں بیچ پیچ میں آپ چیک کرتے رہے کہ پانی کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ چیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ اُلٹ پلٹ کرنا چاہتے ہو اب یہ ہمارے پانی بلکل ڈائے ہو گئے تھا وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں یہ آئل ہے تو میں نے بریش لیا تھا اور بریش لے کر اس آئل کو تینوں چرگوں پہ اچھی طرح پھلا دیا تھا آئل لگانے کے بعد میں نے چرگیں پلٹ میں نکال کر اس طرح سرف کر دیا اور جو نیچے مسالہ بچا تھا اس میں ہم نے دو گلاس پانی ڈال کر اور تھوڑا سا کارن فلور ڈال کر اچھی طرح اس کو پکا لیا تھا تو اس طرح گریوی بن جاتی اور یہ اپنی مزے کی ہوتی ہے چرگے کے ساتھ اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے یہ میری اپنی کوئی ریسپی ہے ہم اس طرح بناتے تھے تو نیچے مسالہ بچ جاتا تھا تو ضائع بھی ہو جاتا ہے اکثر اور سارا ضائقہ بھی اسی میں چلا جاتا ہے تو پھر میں نے ایسے کہ اس میں پانی ڈال کر اس کو تھوڑا سا تھک کر لیا کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں اور میدہ بھی ڈال سکتے ہیں ایوہن آپ آٹا بھی دو تین ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں تھک کرنے کے لئے وہ پھر بہت اچھی طرح تھک ہو جاتی ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے میں نے ویسے سکھائی بھی ہے پچھلی کسی ویڈیو میں میں نے شیئر کی تھی تو اگر ہو سکت ہو اس کا لنک میں نیچے نا ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور جناب ہمارے مزے دار چرگے بن گھٹیان ہے یہ بہت مزے کے بندے ہیں اور ہم تو یہ جب میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اس کے بعد ہم ایک دفعہ اور بنا کر کھا بھی چکے ہیں اور جناب یہ گریوی ہے اور اس کے ساتھ میں نے رائتہ بنایا تھا چٹنی نہیں تھی رائتہ تھا اور شاہد جو تندور کی روٹیوں تھے تندور کی روٹیاں نان بغیرہ وہ زیادہ مزہ دیتی ہیں اس طرح کی مرغن کھانوں میں اوکیٹی آپ سب اپنا بہت سارا حیال رکھیں گے پھر ملیں گے اللہ حافظ